نمشہ آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹر ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 34 سال کی ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ سر میری شادی کب ہوگی دیکھو انہوں نے شادی کی کوششن کی کٹیگری بنائی ہے شادی کب ہوگی اور اس کے بعد لڑکی کا نیچر کیسا ہوگا ان کی فیملی کیسے ہوگی وہ دکھنے میں کیسی ہوگی لب میریج ہوگی انٹرکاسٹ ہوگی یہ کیسے ہوگی اور دوسرا ان کا جو ہے مطلب رہنے کا طریقہ کیا ہوگا یعنی پاپا کے حساب سے جو ہے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہی ہیں مطلب انہوں نے شادی پر کچھ زیادہ فوکس کرا میں آرام سے سن رہا تھا کیونکہ ان کے کوشن نہیں آئے تھے ان کی پکچر کلیر نہیں آ رہی تھی میں نے کہا کوشن بتا دو آپ میں نے ہاتھ ریڈ کر لیا میں نے ایسے کہا میں نے ہاتھ ریڈ کر لیا آپ کوشن بتا دیجئے آن لائن شادی ہوگی یا کیسے ہوگی اس کے علاوہ بتاؤ کہ میں بزنس کر رہا ہوں آگے اپنا سی اے کرنا چاہتا ہوں گریجویشن کی ہے ہیلتھ پرابلم ہے یہ ساری کوشنز ہیں ان کے سمجھ رہے ہیں دیکھو سب سے پہلے میں نے جب کال کیا میں نے کہا یہ جو آپ کا ہاتھ پہ یہ جو کلر سا دکھ رہا ہے نا یہ جو کلر آ رہے ہیں چمک رہا ہے یہ یہ کچھ نہیں ہے یہ آپ کو اچھی خاصی بیماری کا نیوتہ دے رہے ہیں اس میں دیکھو کسی فیمیل کے ہاتھ میں ہوگا نا تو اس کے جو ہے سیکس آرگن جو آوری ہوتی ہے اس میں فنگس لگ جائے گی ٹھیک ہے یعنی فنگس لگے گی بچے دانی خراب ہو جائے گی اسے یورین کی پرابلم آئے گی پیرٹس کی پرابلم آئے گی یعنی وہ فیمیل ہے تو اس کو فیمیل کے حساب سے یہ میل ہیں اب یہ میل ہیں اب یہ میل ہیں تو ان کو میل کے حساب سے آئے گی یورین پہ اور یہ کیا کرے گی یہ شکر کمجور ہے نا تو شکر کی بیماریاں دے گی یہ کون کونسی ہوتی ہے بی پی شگر کے علاوہ کونسی ہوتی ہے دیکھو یہ اور یہ یہ دو دیں گی ان کو بیواری ہیں اس کے اندر دیکھو کڈنی کی پروبلم سٹون کی پروبلم وہ تو اس کی وجہ سے آتی ہے یعنی کڈنی سٹون یہ اور ایک بڑی اپریشن نہیں یہ کرواتی ہے اس کا تو آپ کو اپنا دھیان رکھنا پڑے گا اس کے لئے سب سے بڑی اپائے بتاتا ہوں یورین کا کلچر کروالی جائے ہر آٹھ مہینے بعد دائی سو روپے تین سو روپے تک کا ہوتا ہے اس میں سب کچھ پتا لگ جاتا ہے کہ آپ کی لائف میں کون کون سی چیزیں آپ کی خراب چل رہی ہیں کہاں پر انفیکشن آ رہا ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے اس میں کون سی دوائی ریزسٹ کرے گی نہیں کرے گی وہ سب پتا لگتا ہے یہ تو آپ نے کرنا ہے اور صحت کا دھیان دینا پڑے گا یہ پہلا فیکٹر میں نے پہلے دیکھتے وقت ہی بتا دیا تھا کہ یہ پروبلم ہے اور ان کو وہ نکلی وہ نکلی وہ اس کی وجہ سے آتی ہے اچھا اب دوسری بات یہ شادی کی طرف سے اتنا کہہ رہے تھے تو میں ہسا میں نے کہا پتہ یہ ریکھا کیا کہتی ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا لڑکی گوری ہو اور اس کا پریوار اچھا ہو سٹیٹس والا ہو سب کچھ ہو میں نے کہا یہ کرونک بیچلر کرواتی ہے کرونک بیچلر بنتا ہے آدمی اس سے لیکن یہ ریکھا جو تھی نا آپ کی اس ریکھا پر یہ ولی ریکھا اس ریکھا پر ٹیچ ہو گئی تھی تو اس لیے آپ کی شادی تو ہونی ہونی ہے اس ولی ریکھا پر ہردے ریکھا پر ٹیچ ہو چکی ہے ہردے ریکھا کا ایک ٹکڑا دیکھو ایک ٹکڑا ٹوٹ کر یہاں آیا ہوا ہے اور یہ ریکھا اس ریکھا کے ساتھ سور پروت پر ٹیچ ہو رکھی ہے تو شادی تو ہوگی پہلی بات تو سمجھ لیں لیکن اب میں کہوں گا کہ اس میں انہیں سمجھانا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوششن کیسے شادی کے سات آٹھ کوششن کیسے بنائے انہوں نے یہ فیلنگ کس کے قارن بنائے میں نے کہا بھائیہ یہ شادی تو ہونے نہیں دے گی آپ کچھ سوچ ہو گئے آپ کی فیملی کچھ سوچے گی اب میں فیملی ورڈ کیوں لے رہا ہوں دیکھو میں یہاں پر ان ریکھاؤں کو جھکتی ریکھاؤں کو جس ڈھنگ سے ہردے ریکھا کا ٹکڑا یہ ٹوٹ کے گیا ہوا ہے ان ریکھاؤں کو میں انڈکیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پر یہ والی ریکھا ان کو ایک قدم پیچھے لے کے جائے گی ایک قدم پیچھے کا کیا مطلب ہے یعنی ماں باپ اگر انہیں کوئی رشتہ پسند بھی آ رہا ہے نا یہ بول نہیں پائیں گے یہ نہیں بول پائیں گے اور وہی کارن ہے ان کا کی نہ تو ماں پتا جی کے کام میں بھی انٹرسٹ نہیں آئے گا وہاں بھی نہیں بول پائیں گے بنے گی بھی نہیں اور بنانا بھی چاہتے ہیں اس لئے سٹرونگ نہیں ہو آپ سٹرونگ بننا پڑے گا کیوں کیونکہ اس ریکھا کا مطلب ہے کہ اس ریکھا نے نیچے اتر گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شادی میں دکت ڈالنا یعنی شادی میں دکت ڈالنا شادی کے بعد دکت ڈالنا وہ کس کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کی وجہ سے وہ گھر والوں کی وجہ سے آپ کو دکت کا سامنا کرنا پڑے گا یاد رکھ لیجئے کہ شادی کے بعد آپ کو کہنا یہ میری پتنی ہے پتا جی آپ کو ماتا جی آپ کو اگر لگتا ہے نا کہ اس نے کچھ گلت کام کیا ہے تو آپ مجھے پہلے بتا دینا میں اسے عرام سے سمجھا دوں گا بھار لے جا کر اگر آپ نے کہا تو وہ اپنے مائی کے بیٹھی ہوگی پہلے بتا ہوا رہا ہوں یہ ریکھا تو آپ کی شادی ہو کر شادی تڑھوانے کے کام کرواری ہے اور یہ ہی ہو رہا ہے میں یہ دیکھو آپ کو ایک ایک ٹائم پیرڈ پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھو سب سے پہلے یہ ریکھا کا مطلب سمجھ لو اس ٹکڑے کا یہ یہاں سے ٹکڑا آیا اور یہاں پہ یہ رہو کا پربھاو یہ رہو کا پربھاو دیکھو سمجھو یہ سورے ریکھا ہے یہ سورے ریکھا یہ سورے ریکھا نیچے اُتری یہ نیچے اُتری اس نے یہاں پر ایک ٹرینگل بنایا یہ ریکھا یہاں پر گئی ڈاٹ ڈاٹ یعنی یہ سب کیا چل رہا ہے اسے کیسے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھو ان چیزوں کو اگر آپ نے نہیں سمجھا میں تو سورے پروت کی فارمیشن پر ویڈیو بھی لائکر آتا ہوں سارا سمجھاتا بھی ہوں آپ لوگوں کو کی ان کے کیا مطلب ہوتے ہیں لیکن آپ کو میں آج اس لیول پر ایڈوانس مامنسٹری کو سمجھانے اس ریکھا کا مطلب کیا ہے ایک ریکھا یہاں سے نکلی اور اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے یہاں سے نکلی اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے یہ کون سا سمجھ ہے دیکھو آپ اس کو 26 سال کا ہوگے گلتی پر ہوگے پوچھو کیسے دیکھو ایسے اس کو ایسے کرتے ہیں انیس سال یہ انیس سال کا ٹائم پیرڈ ہے یہ 20 سال کا ٹائم پیرڈ ہے یہ 21 سال کا ٹائم پیرڈ ہے یہ 22 سال کا ٹائم پیرڈ ہے اوہو تو یہ یعنی یہ والی جو ریکھائیں چل رہی ہیں یہ کس لیول کی چل رہی ہے یہ پہلے آپ سمجھ لو آپ سمجھ رہے ہو تو یعنی یہ جو ٹائم پیرڈ ہے 22 اور 23 سال کا ہے اور یہ ہے 24 سال کا ان 24 میں اور یہاں پر ایک ٹرینگل بنایا ہوا ہے یہ 25 سال کا ہے میں نے کہا 21 سے لے کر 25 سال تک کیا آپ کو کوئی لڑکی یا سمٹنگ انفیکچویشن یا سمٹنگ تھا جی تھا پسند کرتے تھے جی کرتے تھے یہ بن گئی اس پہ راہو کا پرباہ تھا آپ نے کہا سر میری کیا لو میریج ہو سکتی ہے میں نے کہا دیکھو بھئیہ لو میریج کی تو بات چھوڑ دو آپ پہلے تو آپ شادی کرا لو وہی جادہ اچھا ہے یہ دیکھو یہاں پر ڈسٹربینس یہ ریکھا یہاں آکا ٹوٹ گئی یہ راہو کا پرباہ یہاں پر ٹوٹ گئی یہ آگے ریکھا جا رہی ہے یہ کیوں جا رہی ہے پتہ ہے ان ان سمیں پر آپ کے لائف میں یہاں اب دکھاؤں گا نیچے کیا بنا ہوگا یعنی ہردے سے related آپ کو problem چل رہی ہے ہردے سے related ہردے کا مطلب سماج میں کیسے رہنا ہے پریوار کا کیسے کروں گا میری میرے گھر والے شادی بی 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 بچے بی بی سندر گھر والی جو ہے پڑی لکھی ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے ان کا گھر کا status ایسا ہونے چاہیے ارے بھائی یہ ریکھا کیا کروا رہی ہے یہ ہی تو کروا رہی ہے اور یا تو یہ ریکھا بلکل سیدھی ہوتی اس پہ راہو کے پرباہ ہے بھائی جب اس پہ راہو کے پرباہ آتے ہیں تو مائی ڈلین پہ ڈسٹربینس ہوتی ہے اس پہ ہردے سے ریلیٹڈ ہوگا وہی کوششن نکل رہے ہیں ہردے سے ریلیٹڈ یہ مائنڈ کے کوششن نہیں ہے یہ ہردے سے ریلیٹڈ ہے لوجک سمجھو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھو سب سے پہلے میں نے یہاں پر کیا دیکھا دیکھو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے ہم نے کیا کہا تھا یہ ٹائم پیرڈ 19 سال کا ٹائم پیرڈ ہے یہ ٹائم پیرڈ 18 سال کا ہے یہ دیکھو یہ 18 اور 19 کے بیچ میں کالا پن تھا بھئی 18 اور 19 میں کالا پن تھا میں نے یہاں پر کہا کہ آپ کی لائف میں سب سے پہلے میں 14 سال سے جاؤ گا دیکھو 14 سال سے جاؤ گا میں نے یہاں سے دیکھا یہ والی یہ والی پوائنٹ سے یہ پوائنٹ بلکل ہی ڈسٹربڈ ہو رہا تھا یہاں پر یہ کون سی ریکھائیں چلتی ہیں یہ تو منگل ریکھا بچا رہی ہے آپ کو اگر یہ نہیں ہوتی تو یہاں پر تو آپ کی ریکھائی نہیں تھی بھائی ایک بات بتا یہ ریکھا ٹوٹی ہوئی ہے یا نہیں ہے یہ ریکھا ٹوٹی ہے مائنڈ لائن پہلے آئی ہوئی ہے اور یہ ریکھا توڑ کے بیٹھی ہے لوجک سمجھو مائنڈ لائن پہلے اور بیچ میں سے یہ ریکھا چل رہی ہے اس کے بعد میں سے گیپ آئے لیکن اس ریکھا نے منگل ریکھا نے جوڑ رکھا ہے آپ کو آپ کی صحت کو یہ آپ کی بچاپ کے لئے آئی نہیں آئی بچاپ کے لئے آئی نہیں آئی اب جیون ریکھا کی اگیسٹ میں منگل ریکھا آپ کی وجرکوج کا کام کر رہی ہے باڈی گارڈ بنی ہوئی ہے آپ کو بچا رہی ہے یہاں پر اس ریکھا نے کاٹ دیا مائنڈ لائن نے دارک لائن نے کاٹ دیا دارک لائن نے دیا تو یہ کیا ہوگا آپ کو مائنڈ سے ریلیٹڈ پرابلم آئیں گی مائنڈ میں مائیگرین کی سردرد کچھ اور نیند نہ آنا یہ نہ ہونا وہ نہ ہونا ہم کیا لوجک سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس ریکھا نے تو بچا کے رکھا ہے یہ ریکھا ٹوٹی ہوئی ہے یہ ریکھا جیون ریکھا ہے یہ ریکھا جو ہے آپ کی مائنڈ لائن ہے مائنڈ لائن پہلے اور جیون ریکھا بعد میں تو آدمی جندہ کیسے ہے آدمی جندہ کیسے ہے جندہ آنے کے لئے یہ ریکھاؤں کا ہونا ضروری تھا اس لئے یہ بنا دی گئی یاد رکھنا جب کسی وقتی کے ہاتھ میں کوئی منگل ریکھا لمبی چلتی ہیں دیکھو اگر ایک ریکھا ایسے کر کے ایسے بن جائے گی تو پتنی جو ہوگی نا پتنی وہ جیون ساتھی لمبا چلتا ہے ان لوگوں کا لیکن لڑائی جھگڑے بھی جوردست ہوں گے ان کی چلائے گی بی بی اپنا بی بی چلائے گی یہ بھی یاد رکھ لیجے گا اگر یہ ریکھائیں مل گئیں تو یعنی یہ منگل ریکھا اگر یہاں مل جاتی لڑائی جھگڑے بھی بہت ہوتے ہیں تیج بھی بہت ہوتی بی بی چلتی بھی اس کی ہے چلے گی آپ کی بھی مانی جائے گی اس کی منوالے کی بھی یہ لمبی ریکھائیں جب بھی آتی ہیں نا یہ کیا کرتی ہیں کسی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ہمارے گھر والوں کو یہ گھر والوں کو ریپریزنٹ کرتی ہوئی ریکھا آ رہی ہے یہ گھر والوں کو میں نے اسے پکڑا تھا میں نے کہا کچھ نہیں ہے ہردے ریکھا یہ ان کو نہ دکت دے رہی ہے اور یہ فیملی ان کو اپوز کرے گی اور ان کی بات نہیں مانے گی اور وہاں پر وہ کہے گی لڑکی اچھی چاہیے لڑکے کو کار چاہیے لڑکے کو بائک چاہیے لڑکے کا اتنا دہت چاہیے لڑکے کی گھر والے ایسے ہونے چاہیے لڑکی اتنا یہ اتنی پڑی لکھی ہونی چاہیے چھوٹی ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے وہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا آپ نے یہی سارے سات کوششن آپ نے اس کے رکھے اس لیے یہ ریکھائیں بتانی سمجھانی جروری ہے یہ جو آپ سکوئر دیکھ رہے ہیں آپ پتہ نہیں کس طریقے سے آپ پامیسٹری کو کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ٹھیک ہے اچھا اب میں کیا کہہ رہا تھا اب دیکھو دھیان سے سمجھنا ان چیزوں کو دکھاتا ہوں میں آپ کو دیکھو میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کی لائف میں بیس میں سال پر بھی آپ کو دکھت آئی تھی اور اکیس میں سال پر آپ نے کوئی چیز کمپلیٹ کری تھی یہ کہتا نا آپ نے اپنے گریجویشن وغیرہ دیکھو پھر فارمولا وہی ہوتا ہے یہ ریکھا نیچے اتری ادھر ایک ٹرینگل بنا ہوا تھا یہ دیکھو ایک چھوٹا سا ٹرینگل بنایا ہوا تھا اس ریکھا نے آگے بتا رکھا تھا کہ دکھت آئے گی میں آگے کوشش کروں گی جانے کی پڑھائی کرنے کی لیکن کچھ راہو کا پرباہ یہاں پر رہے گا تو اس ریکھا نے کیا کرا اس ریکھا کی طرف دیکھا اس ریکھا نے آپ کو کمپلیٹ کرا دیا ایک کس میں سال پر کمپلیٹ ہو گئی آپ کی چیز یہ دیکھو نا یہ کمپلیٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی ہردے ریکھا سے ایک ریکھا جب نکلتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے ایک چیز کو کمپلیٹ کرواتی ہے تو ایک کس میں سال پر کمپلیٹ ہو گئی آپ کی اب سمجھو میں یہاں پر آپ کو کیا کہہ رہا تھا یہ ایک ریکھا کا پوائنٹ یہاں بنا ہے اور یہاں پر ایک ٹرینگل بنا ہے اور یہ بائیس یہ ایک کس ہے اور یہ ایک ریکھا بائیس اس ریکھا نے پہلے اس کو دیکھا اور ایک ریکھا نے اس کو دیکھا تئیس میں سال پر تو میں نے آپ کو کیا بولا بائیس ماہ سال فورس اور ادھر کوڑس کیا مطلب سر فورس اور ادھر کوڑس کا کیا مطلب ہے میں نے کہا گھر پہ کوئی فورس کرے گا آپ کو اور ادھر کوڑس اب یہ والی ریکھائیں کیا کرواتی ہیں یا تو کرواتی ہیں کی میرا والا کام کرو میرا والا کام کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایک ریکھا اگر اس پشتینی ریکھا پر ٹچ ہوتی ہے تو آپ اپنے پتا جی والا کام کرتے ہو اور اس کے اوپر سے ریکھا ہوتی ہے تو وہی کام ہمیشہ کروگے لیکن یہ ریکھا یہاں سے نکل کے باہر جا رہی ہے آپ کچھ اور کام کرنا چاہوگے جس کے لیے میں یہاں پر بتاؤں گا کہ آپ کو یہ ریکھا یہاں پر ریپریزنٹ کر رہی ہے یہ دیکھو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں کام کرنا چاہتے یہ یہاں آپ کا جو ہے من اکھڑا ہوا ہے اس ٹائم پیرڈ پر یہ بزنس ہے اور یہ ٹائم پیرڈ پر من اکھڑا ہوا ہے یہ اکتیس ہے یہ تیتیس ہے ارے سب کچھ بتاؤں گا میں آپ کو یہ ریکھا ہے کیا ہوتی ہے کیا کرتی ہے تو it means یہ formations کچھ الگ ہوتی ہے آگئی سمجھ اچھا دیکھو دیکھو logic سمجھو پیچھے سے پشتینی پشتینی یعنی آپ کیسے اپنی لائف میں کیا کرنا چاہ رہے ہو بڑھنا تو چاہ رہے ہو لیکن یہاں پشتینی کا جو ہے پرباب رہے گا بیٹا تو کیا کام کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے یہ یہ والے course مت کر دوسرا کر لے کہاں جائے گا کیا کرے گا کیا کھائے گا پیٹھ خراب ہو جائے گا تو کٹاکی کرتے رہیں گے سمجھ رہے ہو تو یہ ریکھائیں کیوں بنائی گئی ہیں یہ اسی لئے بنائی گئی ہیں کہ یہ آپ کرو وہ اس کے حساب سے کرو گے تو کٹاکی ہوگی پیچھے سے آئی پیچھے سے پیچھے سے یہاں سے پیچھے سے آئی اور یہاں تک بن گئی یہ آئی یہ یوں کر کے یوں بن گئی پورا بنتی تو اور جیادہ پرشانی کالی ہوتی اور جیادہ پرشانی انہوں نے کہا نا نا میں نا ان کا نا تھوڑا سا الگ طریقے سے چلاؤ آرہی یہ سمجھ آگئی اب دیکھو میں نے اس کے بعد آپ کو کہا کہ آپ یہاں پر آپ کورس کے لیے آپ گئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں نے کہا کہ 23 میں سال پر اس سال پر یہ ہے آپ کا 21, 22, 23 ٹھیک ہے میں نے کہا کہ یہاں پر آپ کچھ نہ کچھ جرور کرو گے کوئی اگزام یا سمتھنگ ان چیزوں سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ جرور ہوگا جرور ہوگا آپ ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی جی آئی اب مدہ کیا بنتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا کہ اس ایریا کو پکڑ لو یہ تو ڈسٹرمنس کے ساتھ چل رہا تھا یہاں تو راہو کا پربابتہ کچھ بھی کر لو یہ دیکھو یو کے نشان یہ سمتنگ کچھ بھی کر لو آپ کی کوئی بات نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا میں نے لکھ دیا کہ آپ کی لائف میں چھبیس سال تک یہی چیزیں چلتی رہیں گی چھبیس سال تک یہی چیزیں رہتی رہیں گی اب دیکھو ستائیس سال پر ایک ٹرینگل بنا ہے یہ ایک ٹرینگل ہے اس ریکہ نے کالی ریکہ نے اسے کاٹ دیا اس ریکہ نے اس ریکہ کو کاٹ کے ایک ٹرینگل بنا دیا یہ دیکھو یہ کیا مطلب ہے اگزام اگزام یہ پیچھے سے ریکھا آئی یہ پیچھے سے ریکھا آئی اس نے کاٹا یعنی یہ ستائیس ہے یہ اٹھائیس ہے یعنی یہاں پر بھی آپ کا جو ہے صحت خراب ہوگی اچھا اچھا یہ چنہی اس طریقے سے بنائے گئے ہیں ہاں تو ستائیس میں میں نے لکھا آپ کی لائف میں یہاں پر ایک اپورچنٹی پلس رشتہ پلس اگزام پلس یعنی یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پر ایک اپورچنٹی کو ورڈ میں نے منشن کرا کوئی اگزام سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ آپ کو آئی لیکن رشتہ بھی آیا اور دوسرا ہیلتھ خراب بھی ہوئی آپ کا یہاں پر آپ کو کیڈنی اور سپنی کی رہی اور اٹھائیس میں پھر ہوگی آپ کو کیونکہ یہ ریکھا کالی پڑی تھی یہ تھی پھر وہ کیوں کر رہی ہے یہ ریکھا ایکچول میں یہ ریکھا جو ہے یہ ریکھا آپ کی شادی نہیں ہونے دینا چاہ رہی یہ کہتی ہے نہیں وہ فیملی ایسی ہونی چاہی وہ ویسی ہونی چاہی پتا جی کے حساب سے ہو وہ کچھ کسی کے حساب سے ہو یہ ایسے ہو ویسے ہو آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں بھائی آپ ایک بات بتاؤ اس ٹرینگل سے ستائیس سال سے لے کر آپ آپ دھیان سے سمجھنا اب تک میں یہ کیا آپ کو شادی ہونے دیں گی نہیں ہونے دیں گی یہ اکتیسوں سال یہ یہاں پر تو آپ نے اپنا پاپا کے کام پر دوبارہ بیٹھ گئے یہاں پر بیٹھ گئے لیکن اس سے پہلے پہلے میں کیا آپ کو کوئی کام کر پا ہوگی کیا آپ کی لائف میں یہ ریکھا موٹی اور یہ ریکھا پتلی اور اس کے پیچھے جو ہے آپ کی دو ریکھا اور چل رہی ہیں یہ ہیں آپ کے یہ تو چلو آپ بزنس کرنا چاہتے ہو کوئی پارٹنرشپ میں کرو گے اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن یہ ریکھا ہے جو ہے نا یہ ریکھا ہے یہ جو پیچھے چل رہی ہیں ریکھا ہے یہ آپ کو چین نہیں دیں دیں گی کون آپ کے پتا جی آپ کے ماتا جی برا مت مانئے گا وہ شادی کے بعد بھی آپ کو آپ کے انٹرفیرنس کریں گے اور لڑائی کر کے ٹوٹیں گی چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی لائف لائن جو ہے وہ کیا انڈکیٹ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے منگل ریکھا کے کرانو منگل ریکھا پیچھے سے آ رہی ہے اور وہ آپ کے پیرنٹ سے ریلیٹڈ ہے لوجک سمجھا رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ریکھا مڑنی نہیں چاہیئے کوئی بھی ریکھا کچھ نہیں ہونی چاہیئے اگر ہے تو آپ کی لائف میں یہاں پر آپ کو مائیگریشن کرنی پڑے گی یہ یہ شو کر رہی ہے یہاں سے یہ ریکھا شو کر رہی ہے یہاں سے یہ ریکھا شو کر رہی ہے کر تو رہی ہے سمجھ تو آپ کا صحیح ہے یہاں سے اکتالیس سال سے سمجھ تو صحیح ہے یہ ہے 35 سال یہ ہے 37 سال یہاں تک تو آپ کی میں نے لکھا ہے دیکھو یہ 35 اور یہ 36 میں نے کہا یہاں سے لے کر یہاں تک تو یہ شادی ہو جائے گی 35 اور 36 میں لیکن یہ ریکھا پتہ ہے آپ کو آگے جا کر ٹوٹی ہوئی ہے کالی ہوئی ہے اس لئے کہا تھا میں نے کی اس ریکھا کا concern یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شادی کراؤں گی لیکن شادی میں دکھت آئے گی پہلے بتا رہا ہوں میں اس لئے strong ہو جاؤ اور دھیرے دھیرے گھر والوں سے جیسے ہی جاب لگے نا باہر جانے کی وہ بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ ٹھیک ہے بس یہی ایک اس کا solution ہے باقی تو کوئی solution دکھائی نہیں دے رہا ٹھیک اب میں نے کہا آپ جو ہے کب سے پڑھائی کرنا شروع کرو گے دیکھو اس triangle سے جو ہے نا آپ اس triangle سے سوچو گے یار مجھے پڑھائی کرنی پڑھائی کرنی پڑھائی کرنی پڑھائی کرنی پر لیکن راہو کرنا تنگ کر رہے راہو تنگ کر رہے کیا کروں کیا نہ کروں یہ یہ چل رہا آپ کے لائف میں یہ راہو کے پر باہر چل رہے ہیں میں نے کہا تیس سے آپ نے سوچنا شروع کرا کہ یار مجھے اپنی جندگی میں کچھ کرنا پڑھے گا پڑھائی میں مجھے اکتیس میں پتا جی نے جبردستی جو ہے چلو کر دیا یہاں پر تیتیس سال تک آئے منی نہیں کر رہا آپ کا کام کرنے کو بیٹھنے کو یار میرے کو یار پتہ نہیں کہاں بٹھا دیا میں نے کرنا سیئے اور میں نہ یہاں پر اپنا بزنس کر کے بیٹھا ہوں اور میرا منی لگ رہا بزنس بھی آپ کو سمجھ نہیں آرہا سٹیشنری کا کام صحیح یہ غلط ہے یہاں تک یہ پیتیس اور یہ چھتیس وہی ایک فارمولا نکل کے آتا ہے کوئی مائنڈ لینڈ کا ٹکڑا اگر ٹوٹ کے سامنے آ جائے تو وہ آگے جا کر کیا کرتا ہے وہ آگے جا کر آپ کی شادی کراتا ہے اب یہ والا ٹکڑا اور یہ والا ٹکڑا کیوں آیا ہے یہ آیا ہے آپ کی سٹڈی کے لیے آیا ہے جب تک یہ ٹرینگل نہیں بنے گا سٹڈی نہیں ہوگی سمجھ یہاں سے یہ بلر ریکھا ترقی کی ریکھائی تو نکلی ہوئی ہے بلر ریکھائیں آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی لیکن میں نے کہا ہے کہ آپ نے سیتھ سال تک اپنی اس سٹڈی کو سی اے کو کمپلیٹ کرا اوپر سے ریکھا نکلی ہے جرور ہوگا لیکن شادی ہوگی تو آپ کو ان دو سال میں آپ کو بہت کچھ جھیلنا پڑے گا تو اپنے پتا جی سے ماتا جی سے کہہ دیجئے گا تھوڑا سا جھیلنا زیادہ پڑے گا نہیں تو شادی کے ٹوٹنے کے کاغار پر آ سکتے ہیں تو یہ تو ٹائم پیرڈ تھا آپ کا سیتیس میں سیتیس میں میں نے کہہ دیا کہ آپ یہ ریکھا مڑ رہی ہے آپ جوب کے لیے بتا رہی ہے چالیس میں سال پر آپ جیسے ہی آوگے یہاں پر آپ کی جوب میں دکت آئے گی پیسوں کی دکت آئے گی یاد رکھ لیجئے گا چالیس میں سال اکتالیس میں سال پر جو ہے ترقی کی ریکھا نکلی ہے آپ کا کام بھی بنے گا بچوں سے ریلیٹڈ بھی ہے یہ ریکھائیں گوڈ ٹائم پیرڈ ہے بیالیس سال پر پھر ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ دیکھو آپ کا ایک ٹرینگل ساتھ میں بنا ہوا یہ بھی اچھا ہے چوالیس سال تک کا سفر یہاں تک یہ چوالیس سال کا سفر یہاں تک آپ کا رہے گا یہ پینتالیس اور سے لے کا سنتالیس تک موف کر لوگے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موف کر لوگے آپ سمجھ رہے ہیں اب اسی کے نیچے دیکھو یہ اوری دیکھا کٹ مار کے بیٹھی ہے ارے بابرے پھر صحت خراب ہو جائے گی یہ تو صحت کو بچاؤ میں تو یہاں پر آپ کو کہہ ہی نہیں رہا کس کس سال میں صحت خراب ہے آپ تو بس یہ کرو جم جوئن کر لو تلی ہوئی چیزیں مت کھانا دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کھانا دہی کھانا فلیکس سیٹس لینا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کرتے رہو وہی آپ کے لئے صحیح ہے ورنہ آپ کی لائف میں آپ کی صحت تو آپ کو نقصان پہنچائے گی لیکن ہاں آپ ترقی کر رہے ہو یہ ایک اچھا سائن ہے دیکھو یہ سائن یہ سائن یہ سائن اوپر سے نکل رہی ہے یہ سب سائن اچھے ہیں یہ سب سائن اچھے ہیں میں نے کیا کہا تھا دیکھو یہ ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے ریکھا مڑ گئی 35 سے 47 سال پر آپ چینج کرو گے اب یہ ریکھا جب بھی بنتی ہے یہاں پر یہ اور یہ یہ کیا کرواتی ہیں یہ جو ایسے بنتی ہیں تو کوئی پارٹنرشپ میں کام یا کچھ نہ کچھ تو میں نے کہا کہ آپ نے اگر کام کرنا ہو تو آپ جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے آپ کی لائف میں آپ اسے کوشش کرنا کی چوالیس سال کے بعد کرنے کی یعنی چوالیس سے لے کر آپ کوئی کام شروع کرنا چاہو تو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی کیونکہ یہ ریکھا مڑ رہی ہے نا پنتالیس سے مڑ رہی ہے پنتالیس سے سنتالیس پر مڑ رہی ہے تو میں نے کہا کہ چلو جی کام تو شروع کیا جا سکتا ہے ویسے نوکری کرنی ہو کر لو کوئی بہت دکت نہیں ہے اڑتالیس سال ٹرینگل بنا ہوئے گوڈ ٹائم پیرڈ ہے یہ پچاس سال ایک چھوٹا سا ٹرینگل بنا ہوئے گوڈ ٹائم پیرڈ ہے یہاں تک تو رہا چلو آپ کا گوڈ ٹائم پیرڈ ہے لیکن اکیابنوے سال پر یہ ایک کٹ کا نشان ہے یعنی یہاں آپ کو پیسوں کا بچاپ کرنا ہے اور ساری چیزیں کرنا ہے اسے نیچے جو ہے آپ کی ایک چھوٹی سی کالی ریکھا ہے یہاں پر ہیلتھ ایشوز بھی آ جائیں گی تو دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بھی چیزیں جو ہیں آپ کو پرشانیاں دیں گی آپ کی لائف میں ان چیزوں کو آپ نے دھیان دینا ہے بات سمجھ آ رہی ہے اب پھر آپ کی 54 اور 55 پر پھر آپ کی ہیلتھ خراب ہو جائے گی یہ لوگ 54 پچپن پر پھر ہیلتھ خراب ہے یہ چیز سمجھ آ گئی ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو یہاں پر دھیان سے سمجھنا یہ جو ٹائم پیرڈ آتا ہے آپ کا یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہاں سے لے کر تھوڑا سا ٹف ٹائم ہے آپ کا 51 سے لے کر ایکچول میں 55 سال کا سمجھ یہ ٹف ٹائم کی شردی میں آئے گا ایڈوانس پامیسٹری یہ ٹیڑی چلتی ہے نا لائنے بھئی یہ ولی ریکھائیں ایسے چلتی ہے نا یہ ریکھا ایسے چلتی ہے یہ ایسے چلتی ہے نا یہ ایسے چلتی ہے تو آپ سیدھا چلا ہوگے تو کیلکولیشن خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے سیدھا چلا ہوگے تو کیلکولیشن خراب ہو جائے گی تو میں نے کیا کرا آپ کو ویسے تو بتا رہا ہوں یہ 55 سال کا ہے تو یعنی یہاں تک آپ مان کے چلو کہ تف ٹائم ہے یعنی 52 سے 55 سال میں دکت آئے گی آپ کو لیکن اسی سمیے پر یہ ریکھا یہاں سے ٹرن ہو کے جاری ہے کچھ نہ کچھ آپ کی لائف میں میں نے لکھا ہے کہ 55 تک جو ہے کچھ نہ کچھ چینج ہونے کی سمبھاب نہ ہے یعنی کچھ ہے چینج مجھے جو آپ کی پکچر میں جو دکھ رہا ہے ادھر لیکن ہاں میں نے لکھ دیا 56 سال good time period 56 سے good time period آ چکا ہے آپ کا پھر یہ ریکھا اوپر سے گئی good time period ٹھیک ہے یہ چھے سمجھ آئی اب بات آتی ہے ان سمیے پر 69 سال پر تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا ہے کیونکہ کیا ہو رہا ہے اس والی ریکھا پر کٹ کے نشان لگے ہیں ایسے تو take care کیا رکھا ہے میں نے یہ دیکھ رہے ہو یہ دیکھو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کٹ کے نشان ہے تو میں آپ کو بچا تو سکتا ہوں یا دھیان تو دے سکتے ہو کسی کو پیسہ نہیں دینا اگر دوگے تو وہ نقصان ہو جائے گا یہ ساری چیزیں لیکن 60 سے 64 سال پھر بھی slow down ہے ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک ہے 60 سے 64 سال یہاں پر ٹھیک چلے گا اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی کیونکہ یہ ریکھا ہیں ان ریکھاؤں کے ساتھ جو ہے turn کر کے یہاں پر تھوڑی سی آپ کو دکت آئے گی پھر ایک یہ کٹ یہ لگا ہوا ہے یہاں دکت آئے گی تو it means آپ کی لائف میں دو تین جگہ پر آپ کی بیماری کی ریکھائیں پھر بن رہی 69 پر 78 پر وہاں پر بن رہی ہے 80 80 اگر کہوں اگر اپنے صحت کا دھیان رکھ لیا تو 86 تک آپ کی life جا رہی 86 تک life جا رہی یہ چیز جا رہی ہے ٹھیک تو آپ کو اپنی گھر والوں سے فائدہ ملے گا پہلی بات آپ بھی اپنی life میں کماؤ کے لیکن positive رہ کر کرنا positive رہ کر کر اپنی صحت کا دھیان رکھنا ان چیزوں کا دھیان رکھو گے تب ہی آپ آگے کے گھر والوں سے related یہ ہے کہ اگر کوئی گھر والے یہ کہیں کہ بی بی نے کچھ کہ دیا اور آپ نے کہا تم نے میرے پاپا کے لئے یہ والی بات کہ دی ٹھیک ہے اب میں برداشت نہیں کرتا ہوں یہ کام نہیں کرنا یہ word نہیں بول کیونکہ یہ پر تھوڑی بہت جو ہے ٹپیکل ہاتھ ہوتی ہیں یہ کیا بتانا چاہتے ہیں وہی بتا رہا ہوں جو آپ کی لائف میں ہو رہا ہے دیکھ لو چونتیس سال کے ہو گئے ہو ابھی تک آپ پڑھائی میں کنسنٹریشن نہیں لے پارے جندگی میں جو ہے آپ یہ سوچتے ہو میری لائف اچھی بنے بزنس میں من نہیں لگ رہا اپنا کام کرنا چاہ رہے ہو گھر والے جو ہیں کہتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ کرے گا تو شادی کے بعد آپ کو دکھت آجائے میں کیسے پکڑ رہا ہوں ساری بات اسی لئے پکڑ رہا ہوں آپ کو شکر کا گروہ اگر یہ اور یہ خراب ہے تو یہ بڑی بیماری کو لے کے آتا ہے یہ خون کو پتلا کر دیتا ہے اور یہ تو ہے ہی خطرناک یہ تو آپ کو صحت کا دھیان رکھنا پڑے گا اور جندگی میں ترقی کرو گے صحیح میں نے کہہ دیا آپ کا جیسے ہی چالیس سال آئے گا اس چالیس میں دکت ہے چالیس سال پار ہونے تو اکتالیس سال سے آپ کے ترقی کا سلسلہ شروع ہے اکتالیس سے چوالیس سال تک ایک جگہ کام کرنا ہے دکت آئے گی اس کے بعد پھر پینتالیس سال سے میں نے کہہ دیا پینتالیس سے سنتالیس میں دوسری جگہ پر ہو چینج ہو اگر یہاں بی بی کو ساتھ جاؤ تو بڑی ہر ہو جائے گی تو یعنی باون سال سے لے کر جو ہے آپ کا سمجھ 55 سال تک نہیں ہے 56 سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو دینی ہے اسے کچھ پڑھانا ہے یا آپ نے اپنی لائف میں اس کو کچھ کام کروا کے دینا ہے بس اس چیز کا دھیان رکھ لیجئے گا کیوں کیونکہ آپ کی لائف میں اگر وہ گھر پہ رہے گی تو دکھتے آئے گی اس لئے وہ کام کرتی ملے تو آپ کی لائف صدھر جائے گی یہ ہے آپ کے ہاتھ کا باقی ترقی کرو گے اس ریکہ کے بارے میں بتا دیا یہ کیا نقصان دے سکتی ہے آگے سمجھ آپ دکھو دکھو چیزوں کی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بچ بچا کے چلو اور اپنی لائف میں دکھو یف کے نشان ہے یہ یف کے نشان ہے یہ دکھت دیں گے پہلے بتا رہا ہوں اس لئے بچا رہا ہوں تو زیادہ خرچے مت کیجئے گا لیکن پھر بھی سنبھل کے چیز اپنی لائف بڑھاؤ ترقی کرو گے اپائے میرے شکر کا اپائے گرو تین چیزوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے پریوار کو سٹڈی کو اور ترقی کو تینوں میں ہی آپ کو نقصان ہے اور شکر کرتا ہے آپ کو آپ کی فیملی کو آپ کے بھدر کو آپ کی لائف میں پتی پتنی کے رشتوں کو یعنی یہاں پر کوئی لڑائی ہوگی کچھ ہوگا وہ یہاں سے بھی آتا گوری ہونی چاہیے یہ اس طریقے کی لنگ ساتھ تو آپ جو ہے ان کے اپائی لے لیجئے آپ نے کہا کہ سر میرے کوششن ایسے ہیں وہ پرسنل ہیں وہ مت بتائیے ارے بھئی میں نہیں بتاتا تو آپ نے کوششن ہی ایسے دی ہے تو بھرے بننے کی کوشش کر اور درنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک یہ ہے آپ کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ دیکھے تھے دوسرے ہاتھ کو بھی سٹڈی کرا اس میں بھی وہی چیزیں نکل کے آ رہی ہی تو اینی وی اپائی جرور کیجئے دنیو سٹڈی